بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب بھائی ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن باکس پیٹیز جو بہت ایزی تھی کہ سے آپ ہی اپنے کار میں بنا سکتے ہیں یہ آسان سی ریسپی اچھی لے گے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے اور ساتھ ملے گی بیلک کے بڈر کو بھی پریس کر دے سے ہماری نو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی چکن باکس پیٹیز کیسے بنائی جاتی ہے اور اس میں کن کن انگیلڈنز کی ضرورت ہوگی آئیاب سے شیر چکن باکس پیٹیز کی فیلنگ کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی وہ نوڈ آن کر لیے جیے شردڈ چکن ایک کب باری کٹوئی بندگو بھی ایک کب قدو کش کیو گاجر ایک کب چھوٹی پیاس باری کٹوئی ایک کب فور ٹیبر سپون کوکنگ آئی وان ٹیبر سپون کاری میرس پوڈر نمک خس بھی ضرورت سرکر ٹو ٹیبر سپون سویا سوز ٹو ٹیبر سپون تو جلیے جی اپنی ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں پین میں آئل ہم نے ڈال دیا ہے فلم کو آن کریں گے آئل کو گرم ہونے دیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب اس لیے باری کٹوئی پیاس آئیڈ کریں گے مکس کریں گے پیاس کو جات سے ہمیں سوتے کرنا ہے رو ٹو میڈیو فلم پہ ہم ان کو کوک کریں گے پیاس سوٹ ہو چکی ہے اب اس میں آئیڈ کریں گے قدو کش کیو گاجریں مکس کریں گے گاجریں ہم نے پہلے اس لیے آئیڈ کی ہیں کیونکہ گاجروں کو کوکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایک ڈیڈ منٹ اس کو کوک کریں گے اس کے بعد دو تھی چیزیں آئیڈ کریں گے گاجریں سوٹ ہو چکی ہے اب اس میں آئیڈ کریں گے بند گو بھی ایکر اور ساتھ ساتھ شمدہ میچ آئیڈ کریں گے مکس کریں گے دو مٹ پکانے کے بعد ویجیٹیبل سوٹ ہو چکی ہے اب اس میں آئیڈ کریں گے شردد چکن مکس کریں گے اب اس میں آئیڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کھوٹی کالی میچ پورڈر ون ٹیبل سپون نمک یا ہس بھی ضرورت سوئے ساوس ٹو ٹیبل سپون سرکہ ٹو ٹیبل سپون تمام انگریرنس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے بعد دو مٹ اس کو پکائیں گے اگر آپ کے پاس آئیڈ کریں گے تو سکیپ کر دیں ضروری نہیں ہے اگر آپ کو نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام لگے تھوڑا سا اور اس میں آئیڈ کریں دو سے تین میٹھ ہم نے ویڈیٹیبل کو کوک کی ہے ویڈیٹیبل اچھی جزا سٹاک ہو چکی ہیں اپنے کو آف کریں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے ریسٹ پر چھوڑیں گے سٹفنگ ہمارے کھنڈی ہو چکی ہے آپ پیٹیز تیار کر لیں گے ایک سموسا پٹی لے لیں گے سموسا پٹی اور رول پٹی کی جو ریسپی ہے میرے چینل میں موجود ہے میں آپ کو بنانا سکا چکی ہوں آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ رکھیں گے اس کے اوپر اگین سیکنڈ والی رکھیں گے اس طرح کر کے کراس بنا لیں گے آپ فیلنگ کریں گے فیلنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا رہتی ہوں یہاں پہلے اس کی جو سیلنگ پیسٹ ہے تھوڑا سی اس میں پانی آئٹ کریں گے اور ایک تھک سا جو ہے وہ پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ ہمارا ready ہو چکا ہے یہ اس طرح کرنا چاہیے اب اس کو رکھیں سائیڈ پہ آپ فیلنگ کریں گے 1 tablespoon اس میں فیلنگ کریں گے جو سٹیپنگ ہم نے تیار کی تھی اس طرح اس طرح سینٹر میں اس کو رکھیں گے پریس کریں گے جو نیچے بلا پوشن ہے اس کو اوپر لے کریں گے اس طرح ہلکا سا پریس کریں گے وہ جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر اپلائے کریں گے اس کو پیسٹ ہمیں اس پیسٹ کریں گے اس کے اوپر پیسٹ اپلائے کریں گے اس میں بھی پیس لگائیں گے جو لاسٹ وال ہے لاسٹ والی لیر ہے اس کو پر اس طرح پریس کر دیں گے یہ ہماری پیٹی باکس جو ہے وہ ریٹی ہے باقی اسی طرح میں بنا کے رکھ دی جاؤں گی پیٹی باکس کی سٹیپنگ ہم نے کر دی ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم چکن پیٹی کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیوم تو لو آنچ میں ہم ان کو فرائی کریں گے خول آنچ میں ہم ان کو فرائی نہیں کریں گے ہلکا سا اس طرح دبائیں گے ہم ان کو ٹرن نہیں کریں گے جب تک اس کے جو میچے والی سائیڈ ہے وہ فرائی نہیں ہو جاتی اب ہم ان کو ٹرن کریں گے بہت ہی پیارا گھوٹن کلر آ چکے ہیں بہت زیادہ دار کرون ہمیں نہیں کریں گے آپ یہ افتاری میں بنا کریں گے بہت ہی اچھی ریسپی ہے بہت ہی قیتلی ریسپی ہے یہ دیکھیں جسٹ ون میڈنٹ اسے اور فرائی کریں گے بہت ہی پیارا گھولڈن کلر آ چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے دیکھیں بہت ہی زبردست کلر ہے باکی ساری میں اسی طرح فرائی کر لوں گی تو تیار ہے ہماری چیکن باکس پیٹیز بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار بنیے آپ اسی بنا کر ٹرائی ضرور کیجئے گا اور کمٹس کر کے اپنی رائے کا اضار ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہو دیگا ہے انشاءاللہ نیو اور ایزی ریسپی سار پھر آزروں کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اجازت جاتے ہوں اللہ حافظ موسیقی